السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں 10.4 ایکسرسائز کے پہلے دو قویسٹنز اور 10.4 ایکسرسائز ہم نے اس کمالوں نے فارمولک کو سولڈ کرنا سیکھا تھا تو سٹوڈنٹس ایک بات کا خیار رہے کہ جب تک انہی فارمولکی ہمیں سمجھنا آ رہے گی اس وقت تک ہم 10.4 کے ایکسرسائز کے قویسٹن سولڈ نہیں کر سکتے اور ساتھ میں یہ ہی مارے پاس فارمولکی سیکنڈیر کی میک کے دوسرے چیکر میں بھی استعمال ہوں گے تو تیسے قویسٹن کو اس وقت تک آپ سولڈ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو پہلے دو قویسٹن سولڈ کرنا نہ آ جائیں یا سب سے پہلے ان فارمولوں کی سمجھنا آ جائے گی تو یاد کس طرح سے رکھنا ہے سٹوڈنٹس ہم نے سب سے احسان طریقے سے لکھا تھا کہ فارمولوں کو کس طرح سے یاد رکھیں گے سٹوڈنٹس ہم تیسے سوال سولڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کو تیسے سوال کی نہ سمجھائے تو وہ سب سے پہلے ہم نے ٹیل کوئیٹ فور کے پہلے اور دوسرے قویسٹن کو سولڈ کرنے سے پہلے اس سے پہلی ویڈیو میں فارمولوں کو کس طرح سے یاد رکھنا ہے وہ سمجھایا تھا تو آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو سے فارمولیں یاد رکھیں گے ہم قویسٹن نمبر تھری کو سولڈ کر دیں قویسٹن کو سولڈ کرنے سے پہلے فارمولوں کو ایک لپا دوبارہ سے دھورا دیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جب ہمارے پاس دو سائن پلس ہو رہے ہو تو پیچھے فنکشن ہوگا سائن کاز کا جب دو سائن مائنس ہو رہے ہو تو فنکشن ہوگا کاز سائن کا مطلب اس کو اٹھا دیں گے جب دو کاز پلس ہو رہے ہو تو مطلب کیا فنکشن پیچھے مائٹیپلیکیشن میں ہوگا کاز کاز کا اور جب دو سائن جب دو کاز مائنس ہو رہے ہو تو فنکشن ہوں گا سائن لگا سائن لگتا تو قویسٹن نمبر 3 کو ہم سوال کریں گے قویسٹن نمبر 3 کا پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے سائن 3x مائنس سائن x اور قوس x مائنس قوس 3x is equal to قوس 2x اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہے وہ بھی لکھیں گے سائن 8x پلس سائن 2x اور قوس 8x پلس قوس 2x is equal to 10 5x جی سٹونٹس نے مجھے درست ہے غور سے دیکھیں تو پہلے فار شوال میں نومینیٹر میں اس نے دو سائن مائنس کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا دو سائن کا مائنس ہوتے ہیں یہ فنکشن ہوں قوس اور سائن کا تو میں جا دیکھوں مگر 2 قوس 3x پلس ٹس پلس پلس ٹس 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 سم اس سے دیکھے گیا نیچے اس میں کیا دے دیا ہے کہ دو پاس کیا ہو رہے ہیں مائنس ہو رہے ہیں سٹونٹس دو کاس کب مائنس ہوتے ہیں دو کاس ہمارے پاس مائنس ہوتے ہیں کہ جب دو کاز ہم مائنس کرتے ہیں کب مائنس کرتے ہیں فونکشن ہو سائن ہے اور کاز بیٹا کا تو میں کیا لیکھوں گا مائنس 2 کاز مائنس 2 سائن x پلس 3x آور 2 سائن x مائنس 3x آور 2 تو سٹونٹس یہ کیا بڑھنے 2 کاز 3 پلس 1 is equal to 4x آور 2 is equal to 2x سائن یہ کیا بنے گا 3x minus x is equal to 2x divided by x تو کیا بنے divided by 2 یہ بن جائے گا سائن x آور minus 2 جی اور سے دیکھیں 3 پلس 1 is equal to 4 divided by 2 تو سائن 2x جی x minus 3x جواب کہہ minus 2x minus 2x divided by 2 تو کیا بن جائے گا minus x تو سٹونٹس ہمیں اس بار کا پتہ ہیں سائن کے اندر میں minus آ جائے تو ہم minus کو start ملاتے ہیں تو اس کو ملکنا ہوں minus اور minus یہ پلس سائن x سائن x کینسل 2 سے 2 کینسل تو کیا بن جائے گا کارز 2x آور سائن 2x تو یہ ہمارے پاس کس کے اقوار ہے کارز 2x کے یہی جوشہ ہم نے اسے پروب کرتے دینا تھا سیم مجھے درہ سے اس کا نیکس دوسرا پارٹ کریں گے غور سے دیکھیں 2 سائن پلس ہو رہے ہیں 2 سائن کا پلس ہو رہے ہیں یہ فنکشن اور سائن اور کارز کارز 8x minus 2x آور 2 یہ غور سے دیکھیں نیچے دو کارز بھی پلس ہو رہے ہیں دو کارز کا پلس ہو رہے ہیں جب فنکشن ہو اس کا کارز اور کارز کا تو میں کیا لیکھوں گا 2 کارز 8x plus 2x آور 2 سائن کارز 8x minus 2x over 2 تو سٹورنٹس بہت سے دیکھیں تو کیا بھانے گا 2 سے 2 کیا بھانے گا ساتھ دیکھیں سائن جی 8 plus 2 is equal to 10 divided by 2 تو کیا بھانے گا سائن 5x کارز جی 8 minus 2 is equal to 6 divided by 2 is equal to 3x آور جی یہ کیا بھانے گا سیم اس کی طرح سیم کارز 5x اور ساتھ میک کارز 3x کارز 3x سے 3x cancel تو سائن 5x اور کارز 5x سے equal to کیا بن جائے گا 10 5x یہ کی جی بھانے گا اسے پروف کر دینا تھا سٹوڈنٹس اس کا تیسا پیسن ہمارے پاس ہے اس کو سوال کریں گے اس کے بعد آتے ہیں پیسن نمبر 4 پہ یہ تیسا پارٹ ہمارے پاس ہے بھانے پاس سائن سائن اور تاز کا 2 سائن الفہ پلس بیٹ آور 2 کارز الفہ مائنس بیٹ آور 2 سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹس کارز آور سائن اس اکور دو کارٹ الفہ پلس بیٹ آور 2 سائن آور کارز تو کیا بنے گا 10 الفہ مائنس بیٹ آور 2 یہی کچھ حامل سے بھروف کر دینا تھا سٹوڈنٹس اس کے کو سول کریں گے کچھ نمبر 4 اس نے کہا کارز 20 کارز 100 کارز 140 is equal to 0 اسے حل کرتے ہیں question نمبر 4 cos only plus cos 100 plus cos is equal to 0 جی سیم اسی طرح سے ہم نے سیکھا ہے دو function یا plus یا minus ہو رہی ہوں دو functions کو ڈھل کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ چلاتے ہیں جی کیا آپ کریں گا دو cos plus کا وہ پہ ہیں یا function ہو cos اور 7 نمبر سے ڈھل 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 divided by 2 اور پلس کس 140 لیسے جی اب ہواس سے دیکھیں تو 2 یہ کیا بنے گا کس یہ 20 plus 100 is equal to 120 divided by 2 کریں تو کیا بنے گا کس 60 جی کس جی 20 minus 100 تو minus 18 divided by 2 کریں گے تو minus 40 بنے گا لیکن آپ ایک بات کو خیال رکھیں گے ہمارے پاس تھا کس minus theta is equal to cos theta تو جی کیا لکھی گی 40 کہ cos اور سیٹرٹ کریں گے اندر کا minus 100 اسے اگلو کر دیتے ہیں یہ ویسے کی ویسے یہ 2 کس 60 کس کے اگلو تھا 1 over 2 کے 1 over 2 cos 40 plus cos 140 یہ 2 سے 2 کے انسر سولہ زور سے دیکھیں تو پھر سے دو کس کیا ہو رہے ہیں پلس ہو بھی cos multiplied ہو تو 2 cos 40 plus 140 divided by 2 cos 40 minus 140 divided by 2 جی تو 2 cos 140 plus 40 is equal to 180 divided by 2 90 cos یہ کیا بن جائے گا 50 140 اور plus کا ہے 40 تو minus 100 divided by 2 minus کا 50 cos angle میں سے minus to 0 order دیتے ہیں تو جی students ہم نے table بنائی 30 gm start کرنے سے پہلے تو وہاں پہ لکھا تھا cos 90 is equal to 0 0 جس سے multiply ہوگا اسے 0 کر دے گا یعنی کچھ ہم اسے approve کر دینا تھا student next question آپ کے پاس ہے اس نے کیا لکھا جی اس نے کیا دیا sine sine pi over 4 minus theta sine pi over 4 plus theta is equal to 1 over 2 cos 2 theta students ہم اسی طرح سے اس نے کیا دیا جی کہ آپ کے پاس functions میں موجود کیا ہے 2 sine multiply ہو رہے ہیں students 2 sine multiply ہوتے ہیں ہم نے کیا لکھا تھا کہ جب ہمارے پاس 2 sine minus ہو رہے ہیں پیچھے 2 sine multiply ہوتے ہیں students آپ ایک پر تفیار رکھیں گے اس وقت تک ہم 2 sine minus نہیں کر سکتے جب تک سائن alpha sine beta کے ساتھ سائن minus 2 نہ ہو تو یہاں پر غور سے دیکھ رہے ہیں minus 2 نہیں تو ہم اس کو دکھیں گے minus 1 over 2 minus 2 sine pi over 4 minus theta sine pi over 4 plus theta جی تو کیا کریں گے minus 1 over 2 یہ مقام فارمولہ ہمارے پاس ہے 2 sine multiply ہو رہے تو cos تو ہم کیا کریں گے minus کریں گے cos pi over 4 minus theta plus pi over 4 plus theta cos یہ کیا بن جائے گا cos pi over 4 minus theta start میں لگے گا minus تو minus pi over 4 اور minus minus یہ کیا بن جائے گا minus theta g تو اسے کیا نکھیں گے سیم اسی طرح سے minus 1 over 2 cos یہ minus theta سے plus theta cancer تو کیا بن جائے گا cos 90 یہ pi over 4 اور pi over 4 pi اور 4 پس کی equal 45 کے اس کو ہم کیا رکھیں گے cos 90 اور ساتھ میں سوڑٹ سے 2 sine multiply 2 cos ہم نے minus کر لیں تو minus یہ minus تو یہ آپس میں cancer تو کیا بنے گا cos 2 theta سٹوڈنٹس بہت سے دیکھیں تو minus 2 theta مرد رہا تھا تو ہم نے انگل کا minus گرہ اضطر دیا ہے cos اور sin integre اضطر دیتے ہیں جی minus 1 over 2 multiply uva cos 90 سے minus 1 over 2 cos 90 is equal to 0 minus cos 1 theta تو minus 1 over 2 0 multipli over zero minus plus 1 over 2 theta جہیں کچھ ہم نے اسے بروب کر کے دینا تھا سوڈنٹس اس کا تیسرا بارٹ آپ فرص solve کریں گے اس کو کس طرح سے کریں گے ایک step میں کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس نے کیا کہا sin theta sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta over cos theta plus cos 3 theta plus cos i theta plus cos 7 theta is equal to 10 4 theta سٹڈنٹس بہت سے دیکھیں ہمارے باس جا functions ایک time میں آپ اس کو plus ہو رہی ہیں تو یہ دو کولا کر لیں گے ان دو functions کولا کر لیں گے ان دو کولا اور ان کولا گھو سے دیتے ہیں دو sin plus کا ہو ہے جب منٹی تکیشن کے function سائن اور کاز کا پھر سے سائن اور کاز کا ادھر سے کیا ہوگا دو کاز 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 سائن کاز اور کاز کاز آپ اس کو solve کر لیں گے سٹونٹس نیکس لیکچر تک جازت دیں گے آپ کوشش کریں گے یہ فارم در سب آنے چاہیں ہم نیکس لیکچر میں 10.4 ایسرسائز سے تین question solve کریں گے جو بہت important question ہے وہ اسی میں سے زیادہ کرتے دیتا ہے پانچ نمبر کا بور کے پیبروں میں ایک سوال تو اللہ حافظ اپنا خیار لکھئے آپ